سالوں سال اس پر آپ بیل والی سبجیوں کو پھیلا کر ان سے دھیر ساری سبجیاں لے سکتی ہیں یہ چھت پر یا بالکنی میں دیوال ہے تو آپ دیوال میں بھی اسے لگا سکتے ہیں کیونکہ دیوال میں سیدھے ہی ہماری بیل نہیں چل سکتی دوستو جب بھی ہم اپنے ہوم گارڈن میں بیل والی سبجیاں لگاتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں کسی طرح کی کریپر نیٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر اس طرح کی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس پر وہ بیل اوپر چڑھ سکے تو اس کے لیے میں آج آپ کو ایک خاص پروڈک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے کریپر نیٹ یہ ایسی نیٹ ہے جس کو آپ ایک بار لگا دیں گے تو سالوں سال اس پر آپ بیل والی سبجیوں کو پھیلا کر ان سے دھیر ساری سبجیاں لے سکتے ہیں یہ کیسے ملے گی کہاں سے ملے گی کس سائج کی ملے گی کیسے لگانا ہے اور پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے بیل اس میں چڑھتی ہیں تو پوری جانکاری کے لیے بیڈیو کو لاش تک دیکھئے گا ساتھ میں بیڈیو اچھا لگے تو لائک سے جرور کیجئے گا نمازکار دوستو میرا نام ہے دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں تیرس این گارڈنگ یوٹیوب چینل یا دی آپ پہلی بال میرے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی اس طرح کا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیسن آپ کو مل جائے دیکھئے میرے ہاتھ میں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کریپر نیٹ ہے بیسکلی اس کا کام ہوتا ہے ہماری جو کریپر بیجی ٹیبل ہیں انہیں سہارا دینا اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ کریلے کے پودھے لگے ہوئے ہیں اب کریلے کے پودھے نیچے اس طرح کی گرو بیگ میں لگے ہیں اور یہاں سے ہم نے کریپر نیٹ لگا دی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ لگ بھگ یہ ساڑھے چار فٹ کی اس کی یہ چوڑائی ہے اور لمبائی میں یہ الگ الگ سائج کی ملے گی تو بیسکلی یہاں پہ میں نے تیس فٹ لمبی جو ہے کریپر نیٹ کو لگا دیا ہے جیسے کہ یہ کریپر نیٹ ہے ڈیڑھ میٹر بائی دس میٹر مطلب لگ بھگ ساڑھے چار فٹ بائی یہ تیس فٹ کی کریپر نیٹ ہے اب بات کریں اس کریپر نیٹ کی تو یہ پلاسٹک سے بنی ہوتی ہے اور اس کے بیچ میں جو یہ ایک کھنڈ ہوتا ہے یہاں آپ دیکھیں گے تو اس کھنڈ میں لگ بھگ چار بائی چار انچ کی اس میں جگہ ہوتی ہے جہاں سے ہوا اور دوسری چیز آ جا سکتی ہیں اور ہماری بیل اس پر بڑے آسانی سے چڑھ جاتی ہے اب اس کو آپ لگا کہا سکتے ہیں دیکھیں ایک تو میں نے جیسے یہ لوہے کے فریم کا سٹیکچر بنایا تو آپ اس طرح سے سٹیکچر بنا کے لگا سکتے ہیں اگر آپ کے چھت پر یا بالکنی میں دیوال ہے تو آپ دیوال میں بھی اسے لگا سکتے ہیں کیونکہ دیوار میں سیدھے ہی ہماری بیل نہیں چڑھ سکتی تو وہاں پر آپ لگا سکتے ہیں اب یہ میں پورا آپ کو تھوڑا ادھر سے دکھاتا ہوں تو ادھر دیکھئے ادھر بھی ہم نے وہ سیدھا کریپر نیٹ کو لگا رکھا ہے اور یہ ہم نے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو لوکی کو بھی یہاں پر آپ دیکھئے یہ لوکی ہماری پوری اس کریپر نیٹ میں ہم نے پھیلا رکھی ہے تو ایسے کر کے یہاں سے سنگل کریپر نیٹ وہاں تک گئی ہے اور اس کریپر نیٹ کو آپ اوپر بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر بھی ہم نے سین کریپر نیٹ لگا رکھی ہے تو یہاں پر اب فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا پودھا نیچے سے ورٹیکل ہی اوپر جاتا ہے اور اوپر سے اوپر اوپر یہ پھیل جاتا ہے جب یہ اوپر اوپر فیل جاتا ہے تو ہمارے دو طرح کے فائدے ہوتے ہیں ایک تو اسپیس کی بچت ہو جاتی ہے اور کریپر ویجیٹیبل کے لیے ہمیں گارڈن میں الگ سے جگہ نہیں بنانی پڑتی تو یہ زیادہ اس کے فائدے ہیں اور ان کا استعمال کیسے کرنا ہے آئیے اسے سمجھ لیتے ہیں اب دیکھئے یہ تین سائج کی آپ کو کریپر نیٹ ملیں گی سب سے چھوٹی سائج ہے ڈیڑھ بائی تین میٹر اب اس میں ڈیڑھ میٹر مطلب ساڑھے چار تو اس کی چوڑائی ہے اور لمبائی ہے اس کی تین میٹر لگ بھگ نو فٹ اس کے بعد آپ کو کریپر نیٹ دوسری سائج کی ملے گی ڈیڑھ بائی پانچ میٹر اب اس میں یہ لگ بھگ پندرہ فٹ کی لمبائی ہو جائے گی چوڑائی اس کی برابر رہے گی اور یہ ہے ڈیڑھ بائی دس میٹر اب اس میں کیا ہوگا ساڑھے چار فٹ اس کی چوڑائی اور لمبائی اس کی ہو جائے گی تیس فٹ کے آس پاس تو کافی لمبی ہوتی ہے جیسے میں نے لمبی پوری لگا رکھی ہے وہاں آپ لگا سکتے ہیں تو آج میں لگانے والا ہوں اس ڈیڑھ بائٹ تین میٹر کیونکہ جادہ تر میری کریپر نیٹ پہلے سے لگی ہوئی ہیں تو اسے میں کھول لیتا ہوں اور یہ جو کریپر نیٹ ہے آپ کو ملے گی بیپ سائٹ اورگنک باجار ڈاٹ نیٹ پر وہاں پر یہ تینوں سائز کی کریپر نیٹ آویلیبل ہیں تو آپ اپنے سبیدھا کے حساب سے جیسی آپ کو ضرورت ہے بین سے آپ کی پر نیٹ کھرید سکتے ہیں اب دیکھئے یہ کچھ اس طرح سے آپ کو ملے گی پہلے سے یہ ساری بنی ہوتی ہے اور اس کے میں یہ چھوڑ آپ کو کھول کر دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ ایکچول آپ کو ملنے والی ہے یہ دیکھئے یہ اس کا ایک چھوڑ ہے یہاں پر پہلے سے آرام سے کھول لیجیے گا تاکہ یہ ایک دوسرے میں اُلجھے نہ یہ جو کھنڈ ہے لگ بھگ اتنا بڑا ہوتا ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں پورا اگر میں کھینچ لوں تو اتنا بڑا آپ کو یہ ملے گا اور اس میں اس طرح ایسے نوٹ بنی ہوتی ہیں دیکھئے مسین سے یہ بنائی جاتی ہیں نہ کھسکتی ہیں نہ آنگے پیشے جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ بڑے اچھے سے اس میں بیل جو ہے ان کی لپٹتی جاتی ہے اور پھر وہ آنگے بڑھتی جاتی ہے تو یہ ایک کل ملاک ہے آپ کو کریپر نیٹ اس طرح سے ملنے والی ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پہلے سے اس طرح سے بنی آتی ہے تو یہ اُلجھتی بھی نہیں ہے اب یہ کیسی ہوگی دیکھئے ایک حصہ تو یہ رہے گا یہاں پر اور چوڑائی میں دکھا دوں تو دوسرا حصہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ رہے گا تو کچھ اتنی چوڑی یہ ملنے والی ہے یہاں سے یہ دیکھئے اور یہاں پر بھی یہ اچھے سے بنی ہوگی اوپر بھی اچھے سے بنی ہوگی تو بہت مجبوط ہوتی ہے ان حصوں سے آپ اسے باندھ دیجئے جو کہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا اور ایسے کر کے ہی آپ کو مل جائے گی اب آپ ایسے اگر آپ کو نو فٹ اونچ آئی ہے تو دو باندھ لیجئے لمبائی زیادہ ہے تو کر لیجئے اور اگر آپ اسے کٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اسے تھوڑا ساودھانی سے کریے گا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہے کریپر نیٹ اور اس طرح سے یہ مل جاتی ہے اب اسے لگا کر بھی دیکھ لیتے ہیں کیسے اسے باندھنا ہے اور پھر اس پر جو بیل ہے وہ آئے گی اور جیسے ہماری بیل فیلی ہیں ویسے بیل فیلیں گی اور پھر آپ کو ملیں گی دھیر ساری بیل والی سبجیاں توڑنے تو یہاں سے ہم آج اس کو سروعات کریں گے باندھنے کی اور یہاں پہ یہ پہلا جو اس کا حصہ ہے موسیقی تو دیکھئے اب ہم نے یہ کریپر نیٹ یہاں پر لگا لی ہے اب ایک کریپر نیٹ اتنی اونچائی تک آ گئی ہے ہماری یہ بیل جو ابھی یہاں جیسے کدو لگایا ہوگا ہے ہم نے یہاں پہ لونکی لگایا ہوئی ہے تھوڑی سی بیل اوپر ہوگی دو سے تین فٹ یہاں سے ہم یہاں پر ایک کوٹن کی یا تو جوٹ کی رسی باندھنے جو بھی ہے باندھ سکتے ہیں یا تھوڑی سی لخڑی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ ایک اور سیم جو کریپر نیٹ ہے وہ نیچے لگا سکتے ہیں بیس تک یہ چلی جائے گی اتنی جرورت نہیں ہوتی ہے اس لیے میں کیول ایک ہی اس طرح سے کریپر نیٹ لگاتا ہوں اور اب اس پر یہ بیل جو ہے آنگے اوپر جائے گی فیلے گی اور پھر یہاں پر دھیڑ ساری ہمیں بیل والی سبزیاں ملیں گی تو اس طرح سے آپ بڑے آسانی سے خود سے ہی جو ہے کریپر نیٹ کو لگا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اسے لگانا کوئی ٹپ کام نہیں ہے اور اس میں آپ برٹیکل گارڈننگ کر سکتے ہیں تو یہ تینوں سائج کی کریپر نیٹ آپ کو ملیں گی ویب سائٹ اورگنک بجار ڈاٹ نیٹ پر وہاں پر جا کر آپ انہیں خرید سکتے ہیں اور ان کا استعمال کر دھیڑ ساری بیل والی سبزیاں ہوگا سکتے ہیں آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں جرور بتائیں اچھا لگا ہو تو لائک کریں سیئر کریں اور میرے چینل ٹیرسین گارڈننگ کو سبسکرائب جرور کر لیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کسی اگلے ویڈیو میں سب تک کے لیے ہیپی گارڈنگ